بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ رسول اللہ صلاة والسلام علیہ نبی اللہ صلاة والسلام علیہ حبیب اللہ وعلا علیہ وآسحابی نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل کے جو مسئلے میں یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ دو آدمی مثلا زید اور بکر یہ دونوں کا ایک آپس میں جو ہے وہ مکان ہے اب یہ جو ہیں کسی ایک کو ایک زید دینا چاہتا ہے کسی ایک کو اجرت پر صحیح نہیں حالد کو تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اجرت پر یہ نہیں دے سکتا اس کو تب تک کہ اس کو کیا کر لیا جائے الگ طور بننا کے لئے ہے کیونکہ مشا چیز میں اجرت پر نہیں دے سکتا امام آدم کے نزدی کیونکہ اس کا بھی حصہ اس میں شامل ایک مکان کے اندر ہے تو اب اس صاحبین نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ یہاں پر یا تو یہ کر لیا جائے تخلیہ کر لیا جائے یا جو ہے تہائیو کر لیا جائے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو تسلیم پالی جائے گی مثال کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے موجر جو ہے یہ موجر ایک موجر یہ ہوا اور یہ تھا دو ویس گئے اور یہ مستاجر ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر جو ہے ایک موجر جو ہے شاہ مستاجر اور مستاجر کے درمیان کہ کر دے تخلیہ کر دے صحیح نہیں تخلیہ سے مراد یہ کہ اس کو جو ہے اب یہ دے دے کہ وہ اس کے لئے ممکن ہو سکے فائدہ اٹھانا قبضہ تو اپنا رہے اپنے فائدے سے نکال دے اور اس کے لئے اختیار رہے کہ وہ کر سکتا ہے اس سے فائدہ اصل کر سکتا ہے نہیں صحیح نہیں تو یہ صورت انہوں نے بیان کی تھی کہ تخلیہ کر دیا جائے اس کے درمیان اب تخلیہ کر دیں گے تو اس کے لئے وہ جائز ہوگا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور انہوں نے دوسری صورت یہ بیان کی تھی اس کے اندر تہائیو کر دیا جائے باری باری کرنا اب انہوں نے کہا کہ باری باری کر لیا جائے یا تو یہ باری باری کرنا کہ شریک جو ہے شریک موجر جو ہے وہ اپنا حصہ اپنی جگہ مستاجر کو دے دیں اس کو دے دیں اور یہ جو ہے اس کی باری میں آپ کیا کریں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں امام آدم نے فرمایا کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں اصل یہاں پر یہ ہے کہ تخلیہ کو ہی یہ کہتے ہیں قدرت علیت تسلیم صاحبین صاحبین تخلیہ کو قدرت علیت تسلیم مانتے ہیں اسی بے اصل تھا کہ قدرت جو ہے تخلیہ کر لیا آپ کو ایسی جگہ میں رکھ دیا کوئی مانے نہیں اس پر قبضہ کرنے سے تو آپ کو کہیں گے کہ یہاں پر قدرت علیت تسلیم ہو گئی اور مبی پر انہوں نے قیاس کیا تھا کہ مبی میں جو ہے مشتری اور بہے مبی کے درمیان تخلیہ کر لیا جائے بائے کہہ دے کہ یہ رکھیے یہ اٹھا لیجئے تو اب یہاں پر تخلیہ کرنے سے کیا ہو گیا اسے قدرت علیت تسلیم مانی جاتی ہے صحیح ہے نہیں تو ایسی یہاں پر بھی جہاں اس نے جب یہ کر دیا تو یہاں پر یہ تسلیم ماننی جائے گی لیکن امام عظم فرماتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ تخلیہ قدرت علیت تسلیم تو ہوتی ہے لیکن مشا چیز میں قدرت علیت تسلیم مادوم ہے یہ تو صحیح ہے کہ قدرت علیت تسلیم تخلیہ ہو جاتا ہے لیکن مشا میں یہ جو ہے قدرت علیت تسلیم نہیں پا جا رہی ہے کیونکہ مشا میں وہ کیسے دے سکتا ہے کیونکہ اللہ تنہا طور پر اسے دینا جو اس کے قبضے میں نہیں ہے تو اسے قبضے میں نہیں ہے کہ تنہا طور پر اسے کیسے کرے گا تخلیہ کر پائے گا اس لیے جو انہی کر سکتا یہ اور باری باری کرنا اس کا مسئلہ کیا ہے کہ باری باری ہونا یہ کب آتا ہے یہ اخد کے بعد آنے والی چیز ہے ملکیت کے واسطے سے یہ اخد کا حکم ہوا کرتا ہے پہلے انسانگی کسی کی ملکیت ہوگی چلے یہ مالک بن گیا اس کو ہم کہہ دے کہ یہ مالک بن گیا اب یہ باری باری اس سے فائدہ اٹھا سکے گا لیکن کہہ رہے ہیں کہ ملکیت کا حکم اخد کے بعد ہوتا ہے اور اخد جب ہو جائے تو باری باری کا مسئلہ آئے گا نفس اخدی ہی ہاں پر کیا وجود میں نہیں آرہا ہے کیونکہ وہاں تسلیم نہیں ہو رہی اس کی طرف سے جب نفس اخدی ہی نہیں ہو رہا ہے تو باری باری کا مسئلہ ہی نہیں آیا اصل میں انتفاہ ہے نا یہ دوسری بات یہ کہ بہے میں جو ہوتا ہے منافع جو ہوتے ہیں بہے میں مبی آیان ہوتی ہے اور یہاں جو ہوتے ہیں منافع مادون ہوتے ہیں ہاں مادون ہوتے ہیں ابھی وجود میں نہیں ہے دیرے درجہ بہ درجہ آئیں گے وجود میں تو اسے اعتبار سے ہاں اپنے ہی شریک کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے اپنے شریک کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے کیوں کیونکہ وہ آدھر سے پہلے کا مالک ہے آدھر وہ جو ہے عجرت پر لے کر اور مالک ہوگا تو یہاں تقسیم کاری کا حسلہ ہی نہیں آئے گا تو اس لئے اپنے شریک کو دے سکتا ہے اس لئے انہوں نے کہا تھا تو پورا کا پورا جو ہے وہ اسی شریک کیا ہے اسی کی ملکت پر واقع ہو رہا ہے فلا شعیویا تو اب شعیو بھی لازم نہیں آئے گا وَلَا اَخْتِلَاو فِي النِّسْبَتِ اور اختلاف صرف نسبت میں ہوا تبدیلی میں کیا ہوئی نسبت میں تبدیلی ہوئی صرف پہلے نسبت دو لوگوں ہو رہی تھی اب نسبت کیا ہوئی اس کی طرف ہو گئی کہنا ہے نسبت میں تبدیلی لاحظر ہوئی یہ ضرر نہیں دے گی اَلَا أَنَّهُ لَا يَسِعُ فِي رَوَایتِ الْحَسَنَ عَنُ ہاں ایک روایت میں امام آدم کی سے امام آدم کی جو ہے وہ حضرت حسن سے روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک روایت یہ ہے کہ امام آدم سے کہ مشا جو ہے شریک کو بھی دینا جائد نہیں ہوا کرتا ہے یعنی عقدِ اجارہ جو ہے مشا چیز کو اپنے شریک کو بھی دینا جائد نہیں ہوتا لیکن یہ کہا گیا کہ مشا کا معاملہ جو ہے اپنے شریک کو دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں شعیو لازم نہیں آتا ہے وَبِخِلافِ شُوِعِ تَعْرِی برخلاف شُوِعِ تَعْرِی کے لیانا القدرتِ حَلَىٰ تَسْلِيم لَحِسَ بِشَرْتٍ لِلْبَقَا اس لیے کہ یہاں پر جو ہے قدرت جو ہے وہ تسلیم پر جو ہے قدرت یہ بقا کے لیے شرط نہیں شُوِعِ تَعْرِی کسے کہتے ہیں شُوِعِ تَعْرِی یہ ہوتا ہے شروع میں تو نہ ہو کوئی شُویو بعد میں شُویو ہو جائے مثال کے طور پر مثلاً ایک شخص نے دو لوگوں کو ایک ساتھ اپنا مکان رہنے کے لیے دے دیا جب ایک ساتھ لیتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ ہو گئے تو وہاں شُویو نہیں سمجھا جاتا ہے ایک ہی ساتھ دفتن واحدہ اس لیے وہاں کہاں انہوں نے او من رجلین اوپر آیا تھا نا کہ وہ ایک مردوں کو دو مردوں کو دے تو صحیح ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو مردوں کو زید اور بکر دونوں کو ایک مقام دیا کہ تم لوگ رہو اس میں ایک ساتھ دیا تو یہاں شُویو لازم نہیں ابھی تو کہہ رہا ہے کہ اب یہاں ہمیں سے درمیان میں ایک مر گیا اب یہاں پر شُویو لازم آئے گا کہ اب جو ہے یہاں پر تقسیم کاری ہوگی صحیح نہیں تو کہہ رہا ہے کہ یہاں پر آپ بیج میں جو ہے کچھ دنوں کے بعد شُویو لازم آ رہا ہے مر جا رہا ہے تو اب کہہ رہا ہے کہ بعد میں آنے والا شیو جو ہے وہ ابتداء میں آنے والے کے ضرر نہیں دینے والا ابتداء میں نہیں ہونا چاہیے شیو بعد میں ہو جائے تو بقا کے لیے شیو ضرر نہیں ہے شروع میں نہیں ہونا چاہیے کیا ہے ہاں وقت اگد میں جو ہے نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے تو یہاں بعد میں آ رہا ہے تو اس سے بعد میں آنے والے میں اگد اجارہ کی ابتدائی میں کوئی فرق ڈالنے والا نہیں ہوگا یہ ہاں او من رجو لین والا ہو جائے گا اس لیے قدرت علیت تسلیم یہ بقا کے لیے شرط نہیں ہے تو اب یہ کچھ دنوں کے بعد مر گیا تو درست ہے کیونکہ شعیو تاری ہے اور بعد میں پیدا ہوا ہے اور شعیو تاری مبتلے اخد نہیں ہوا کرتا ہے شعیو تاری جو ہوتا ہے مبتلے کیونکہ قدرت علیت تسلیم باوقت انعقاد اخد ضروری ہے صحیح نہیں بقا اور دوام اس میں ضروری نہیں ہے بقا کے لیے شرط نہیں ہے ہاں یہ اقاد اخد کے لیے ضروری ہے بقا سے مراد بعد میں بھی جو ہے اب یہ شعیو نہیں ہونا چاہیے آج جنوری میں نہیں ہے شعیو اب مارچ میں ہو گیا تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ ایک ذکر کیا وہ آگے مسئلہ آرہا بے خلاف مائدہ آجرہ من رجل ہیں نہ اس سے اس کا جواب نہیں احتراز ہے ان کے جو شعیو اصلی یہ شعیو تاری والے مسئلہ انہوں نے ذکر کر دیا شعیو تاری ہو جائیں برخلاف اس صورت کے جب انہوں نے عجرت پر دیا ایک آدمی نے دو لوگوں عجرت پر دیا صحیح ہے نہیں وہ والا اوپر والا آگیا کہہ رہا ہے لیند تسلیم یقاو جملتن اس لیے کہ تسلیم یہاں پر کیا ہوگی یقا تن واحدہ ایک طور پر پوری واقع ہوگی تو یہاں پر بھی شعیو لازم نہیں آگا پھر شعیو جو ان کے درمیان جو ہوگا وہ تاری اس طور پر کے ملکیت کو تفرق کرنے سے ملکیت کو جب جدہ کریں گے یہ الگ الگ باٹیں گے تب شعیو لازم آگا لیکن فی الحال جب یہ دے رہا ہے قدرت اللہ تسلیم کے وقت شعیو لازم نہیں آرہا ہے کیونکہ اس نے دا فتن واحدہ ایک ساتھ دونوں کو دیا ہے تو حاصل اس کا یہ نکلا کہ اپنے شریف کو بھی دے سکتا ہے دو آدمی کو دا فتن واحدہ بھی دے سکتا ہے اور ایک جو ہے اچھا دو لوگ بھی دے سکتے ایک کو دو لوگ بھی ایک کو دے سکتے ہیں زید بکر دونوں کسی کو دیں تو دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کیا ہے اب شعیو دینے میں نہیں ہے منافع حاصل کرنے میں ہوگا اس میں آئے گا کہ پیسہ کتنا ہوگا صحیح نہیں آمدنی میں ہوگا وَيَجُودَ اِسْتِجَارُ زِعِرِ بِعُجْرَتٍ مَعْلُومًا باندھی وہ دائی 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 کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر لینا جائز ہے دائی ہے اس کو دودھ پلانا ہے بچوں کو تو اس کو اجرت پر لینا جائز ہے اب یہاں پر اس کا ثبوت کیا ہے اس پر قرآن پاک کی آیت ہے اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو تم کیا کرو ان کی اجرت دو ان کو صحیح ہے نہیں طلاق متلقہ عورتیں اگر وہ دودھ پلاتی ہیں تو یا پھر متلقاً دائی بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے اس کا مسئلہ ہے کہ متلقہ ہو جائے تب تو وہ دودھ پلانے اجرت لے سکتی ہے وہ ایسے نہیں لے گی اب یہاں پر کیوں کیوں کہ یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل جاری تھا اور آپ سے پہلے بھی جاری تھا اور آپ نے اپنے اس عمل کو برقرار رکھا خود حضرت حلیمہ سادیہ کا اپنے دودھ پیا اور اس پر اجرت مقرر کی ہوتی تھی تو یہ عمل جاری ہے زمانے سے اگر ناجائز ہوتا تو حضور اس کو منع فرما دیتے ہیں لیکن ہاں اجرت معلومہ ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ پلاو دودھ جو چاہو دے دیں گے اجارہ جو ہے اجرت معلومہ کے ذریعے ہونا چاہیے دودھ پلانا جائز ہے دودھ پلانے دائی کو اجرت پر لینا جائز ہے اجرت معلومہ کے ذریعے اور اگر اجرت مجھول ہوگی تو پھر صحیح نہیں ہوگا اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائے تو تم ان کو ان کی اجرت دے دوں اس لیے کہ اس پر عمل جو ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری تھا اور آپ سے پہلے بھی جاری تھا وَقَرْرَهُمْ عَلَيْهُمْ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اسی پر برقار رکھا مایوب کہاں بعض جگہ ہوتا ہو اب بھی ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ماں نہیں پلا رہی دوسرے پلوارہی ہے یہ ہوتا ہے بچے کا جو ہے پورڈر کا دودھ پلانے سے وہ اجرت کی مستحق نہیں ہوگی دائی کو رکھا اپنا دودھ نہیں پلا رہی ہے اور پورڈر کا دودھ پلا رہی ہے تو پھر وہ اجرت کی مستحق نہیں ہوگی اب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں اختلاف ہے تھوڑا سا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجارہ کس پر ہوگا یہ اجارہ کس پر کریں گے کیا دودھ پلانے پر جارہا ہوگا اس دائی کا یا اس کے بچے کی دیکھ بھالی کرنے پر ہوگا تو آپ کہتے ہیں کہ اجارہ کس پر ہوگا دودھ پلانے پر ہوگا یا بچے کی خدمتگاری کپڑے دھونا اس کو جو ہے اور دوسرے ضروری چیزیں کرنے پر ہوگا یا اس کی خدمتگاری پر ہوگا یا دودھ پلانے پر ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجارہ جو ہوگا یہ اگدہ اجارہ جو ہوگا یہ منافع پر ہوتا ہے اور اس کی خدمت کرنا ہے بچے کی اور دیکھ بھال کرنا ہے اس کی اور دودھ جو ہوگا وہ یہ خدمت کے تابع ہوگا صحیح ہے نہیں جیسے کہ رنگ ریس کو رنگنے کے لیے دیا تو رنگ ریس کو رنگنے کے لیے دیا تو جو ہوگا وہ رنگ ریس پر اجارہ ہوگا اور عمل اس کے تابع ہوگا صحیح ہے نہیں کیا ہوگا کسی کو کپڑا رنگنے کے لیے دیا تو اغد جو ہوگا وہ اغد اس کے فیل سبغ پر ہوگا اور رنگنہ جو ہوگا اس کے فیل کے تابع ہوگا ایسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ دائی کو لیا تو دائی کا جو کام ہے وہ خدمتگاری کرنا ہے خدمتگاری کرنے پر اجارہ ہوگا اور دودھ پلانا اس کے تابع ہوگا اور دوسرے جو لوگ کہتے ہیں جو شمس الاحمد سرخصی وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ اصل اجارہ جو ہوگا وہ اس پر نہیں ہوگا خدمتگاری پر اصل ہوگا دودھ پلانے پر اجارہ ہوگا اور خدمتگاری کیا ہوگی اس کے تابع ہوگی اسی وجہ سے اگر اس دائی نے جو ہے اپنا دودھ نہ پلا کر کسی بکری کا دودھ پلا دیے سے تو اجرت کے مستحق نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اجارہ جو ہے اس نے اس پر کام کر کے نہیں دیا جس کیلئے رکھا گیا تو اسے تو اس لیے جو ہے اجارہ جو ہوگا وہ کس پر ہوگا دودھ پلانے پر ہوگا پہلی والی جو ہے وہ اس کے جو قائلین ہیں وہ جو ہے صاحبِ ہدایہ وغیرہ کا قول پہلے والا ہے اور اسی کو وہ راجع قرار دیتے ہیں لیکن اصل جو ہے وہ دوسرے والوں کا ہے صاحبِ بنایا اور نہایا نے دوسرے والے قول کو راجع قرار دیا اچھا صاحبِ ہیزہ اور صاحبِ زخیرہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اصل اجارہ بچے کی خدمت پر ہوتا ہے اور دودھ پلانا جو ہوتا ہے وہ اس کے تابع ہوا کرتا ہے اور اسی کو صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں لیکن جو ہے شمسِ الہمہ سرخصی اور صاحبِ بنایا اور نہایا کا قول جو ہے قولِ ثانی ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل اجارہ ہوگا دودھ پلانے پر ہوگا اور خدمتگاری اس کے تابع ہوگی اور صاحبِ ہدایہ نے جو کہا ہے کہ یہ فقہ کے زیادہ قریب ہے پہلا والا جو ہم نے کہا کیونکہ اگر ہم یہاں پر جو ہے اجارہ دودھ پلانے پر رکھ دیں تو لازم یہاں گا کہ اجارہ جو ہو جائے آیان کو طلف کرنے پر ہو جائے اور اجارہ جو ہوتا ہے وہ آیان کی طلف کرنے پر نہیں ہوتا ہے منافع کی طلف کرنے پر ہوتا ہے دودھ ہی ختم ہو جا رہا ہے دودھ ہی ختم ہو جا رہا ہے تو اجارہ جو ہو گیا منافع بھی طلف ہوتا ہے آیان طلف نہیں ہوتی ہیں کوئی بھی گھر لیتا ہے تو گھر کے منافع طلف ہوتے ہیں گھر تو باقی رہتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کہیں گے کہ بھائی بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر آیان طرف نہیں ہوتے ہیں لیکن بعض جگہ آیان بھی طرف ہوتے ہیں اب اگر یہ مان لیا جائے کہ آیان طرف نہیں ہوں گے مزال کے طور پر کسی کو کہنا کہ مجھے روٹی پکانا ہے کھانا پکانا ہے ارے یار کھانا پکاؤں گا تو لکڑی چلیں گے اندھن ختم ہو جائے گا تو وہ پھر کھانا ہی نہیں پکا پائے گا اسی طرح کہے کہ دائی کہے ارے دودھ پلاؤں گی تو میرا دودھ ہی ختم ہو جائے گا تو پھر بچے ہلاک ہو جائے گا صحیح ہے نہیں تو یہ کہنا کہ آیان طرف نہیں ہوتے درست نہیں آیان بھی طرف ہوتے ہیں صحیح ہے نہیں ارے تو دودھ تو جا گئی ختم ہاں تو وہ ایک ساتھ تھوڑی پلا دیتی سارا نکل درجہ بدرجہ پیدا ہوتا رہتا ہے کہا گیا کہ اغدہ جارہ یہ منافع پر واقع ہوگا اور یہ اس کا خدمت کرنا ہے بچے کی اور اس کی دیکھ بالی کرنا ہے اور دودھ جو ہے وہ ثابت ہوگا بطری کے جو ہے تابع کے طور پر ایسے ہی جیسے کہ رنگنا جو ہے وہ کپڑے میں رنگ ریس کے تابع ہوا کرتا ہے رنگنا اس کا فیل ہوتا ہے اور رنگ اس کے تابع ہوا کرتا ہے وقیرہ اور دوسرا قول جو ہے جس کو شمس الہمہ سرخصی نے بیان کیا ہے اور پہلا قول صاحب زخیرہ وغیرہ کہا ہے کہا گیا اغدہ جو ہے یہ لبن پر واقع ہوگا اور خدمت جو ہوگی اس کے تابع ہوگی اسی وجہ سے اگر اس عورت نے جو ہے وہ کسی بکری کا دودھ پیرا دیا تو یہ عورت جو ہوگی دائی اجرت کی مستحق نہیں ہوگی اس سے پتا چلا کہ لبن جو ہے یہ تابع نہیں ہے بلکہ معقود علیہ صاحب اداعہ کہتے ہیں پہلا والا فقہ کے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ اغدہ اجارہ جو ہے مقصود ہو کر آیان کے طلف ہونے پر منعقض نہیں ہوتا ہے قصدن جو ہے وہ آیان کے طلف ہونے پر منعقض نہیں ہوتا ہے بلکہ منافع کے طلف پر منعقض ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے کسی بکری گائے کو عجرت پر رکھا تاکہ اس کے دودھ کو پلائے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ بیان کیا اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے پیش کریں گے یہاں پر اب ان پر جو اعتراض کیا صاحب دوسرے والوں نے دوسرے والوں نے جو اعتراض کیا کہ اگر کسی نے اس عورت دائی نے بکری کا دودھ پلا دیا بکری کا دودھ پلا دیا تو عجرت کی مستحق نہیں ہوگی کہہ رہے ہیں وستانو بھائیر الحزرہ عن الرزائی بلہ بنشاد اور آپ نے جو ہم پر یہ اعتراض کر دیا تو ہم اس بکری کا دودھ پلانے کا جو عذر ہے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی آگے بیان کریں گے بکری کا دودھ پلانے کی وجہ سے عجرت کا کیوں مستحق نہیں ہو رہی ہے اس کا عذر ہم کیا ہے آگے بیان کریں گے انہوں نے اس طرح کہہ کہ یہاں چھوڑ دیا لیکن دونوں سے اصل اتنا تو ثابت ہوا کہ جو ہے عقد اجارہ جو ہیں وہ جائز ہے صحیح نہیں دونوں جواز کا تو قول کرتے ہیں جب یہ ثابت ہوگا جو ہم نے ذکر کیا جب عجرت کیا ہو معلوم ہو خدمت کی اجاروں پر کیا ہے قیاس کرتے ہوئے جسے خدمت پر اجارہ لیا آتے ہیں ایسی اس پر قیاس کرتے ہوئے لینا جائز ہوگا یہ عباد والے والے جس پر دودھ والے پر لیا گیا ہے اسی پر اجارہ ہوگا چلیں ایک تھوڑا سا اور پڑھ لیں یہ مثال کے طور پر دائی کو جو ہے لیا عجرت پر رکھا اور کہا کہ اناج دیں گے آپ اس کو اس کو کپڑا دیا جائے گا گلہ دے دیا جائے گا اور اس کو کپڑا دے دیا جائے گا تو اب فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے کی نہیں ہے صحیح ہے نہیں یہ جائز ہوگا کی نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں کہ امام آدم فرماتے ہیں یہ جائز ہوگا کیونکہ عام طور پر کپڑا جو ہے اگرچہ اس کی جنس بیان نہ کی گئی ہو اور اسی طرح اناج کی جنس بیان نہ کی گئی ہو تب بھی جائز ہو حالانکہ مجھول ہے یہاں پر صحیح بیان فرماتے ہیں یہ جائز نہیں کیونکہ مجھول ہے یہاں پر جب تک اس کی قدر و جنس بیان نہ کرتے ہیں کیونکہ اختلاف بعد میں ہوگا بیکار والا کپڑا دیا ہے پھر وہ کہے گی اتنی والے خراب والے گہوں دیئے مجھے تو عام طور پر یہ جھگڑا ہوگا تو امام آدھا فرماتے ہیں کہ یہ جھگڑا ہے لیکن مفزیل المناسات نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ جب عورتیں دودھ پلاتی ہیں دائی بچوں کو تو گھر والے جو لڑکی کے جو ہوتے ہیں بچے کے دودھ پلانے والے وہ عام طور پر اتنی فراغ دلی کا اظہار کرتے ہیں صحیح ہے نہیں تو یہ مفزیل المناسات نہیں ہوگی اگر وہ کچھ کہے گی تو لے 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 ٹھیک ٹھیک یارہ لے جائیے یارہ لے جائیے وَيَجُزُ بِتَعَامِيَا وَكِسْوَتِيَا اِسْتَحْسَارًا اِنْدَابِ حَنیفَا اور امام آدم کے نزدیک جو ہے کپڑے اور دودھ پر جو ہے دائی رکھنا یہ جائز ہے استحسانا امام آدم کے نزدیک وَقَالَ لَا يَجُزُ سَعِوَتِيَا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے لینل عجرت مجھولت کیونکہ عجرت مجھول ہے فَسَارَة تو یہ ایسی ہوگا ہے کمنستا جا رہا لِلْخُبْزِ وَتَّبْخِي جیسے ایسی ہوگا ہے جیسے کسی کو روٹے پکانے کے لیے کھانا پکانے کے لیے عجرت پر رکھا لیکن عجرت بیان نہیں کی تو ایسی صورت میں وہ بھی کیا ہے مجھول ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہوگا تو امام آدم فرماتے ہیں اَنَّ الْجَحَالَةَ لَا تُفْزِي لَالْمُنَازَاتِ کہ یہ جہالت ایسی ہے جو مفزی لَالْمُنَازَات نہیں ہوگی صحیح نہیں مفزی لَالْمُنَازَاتِ لِأَنَّا فِي الْعَادَةِ اَتْتَوَسَّعَةَ عَلَى الْآزَارِ شَفْقَةً عَلَى الْأَوْلَادِ کیونکہ عادتاً جو ہوتا ہے وہ دائیوں پر کشادگی کرنا ہوتا ہے لڑکے پر شفقت کرتے ہوئے کیونکہ دائیوں پر کیا ہوتا ہے عام طور پر کشادہ دلی کشادگی کا جو ہے عادتاً کیا ہے خیال کیا جاتا ہے لڑکے پر شفقت کرتے ہوئے فَسَارَةَ كَبْعِي قَفِيزٍ مِنْسُبْرَةٍ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ ایک جو ہے گہوں کے دھیر سے ایک قفیز کی بھائے کرنا یہ لگا ہوا ہے تاکہ ایک دھیر میں سے ایک قفیز لے لیا تو یہاں دیکھئے ہے تو مجھول پتہ نہیں اس نے بیانی نہیں کیا کون سے کنارے سے کہل کر کے دے گا اس کنارے سے لینا اس کنارے سے لینا اس کنارے سے لینا دھیر لگا ہوا ہے تو کہہ رہا ہے یہاں پر اختیار جھگڑا ہی نہیں ہوگا کیونکہ بھائے کو اختیار ہے جس چاہے جس طرف سے ناب دے صحیح ہے نہیں تو اس لیے کہ جہالت مفزیر المنازات نہیں ہوتی ایسی مفزیر المنازات بھی نہیں ہوگی تو یہاں پر ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ انگور کے جہوں کے ڈھیر سے ایک قفیز بھائے کرنا برخلاف الخبزی و التبخی برخلاف روٹی اور پکانے کے اور کھانا پکانے والے کے لینا الجہالت فی تفزیر المنازات کیونکہ اس میں جہالت جو ہوتی ہے وہ مفزیر المنازات ہوتی ہے تو اس پر اس کو قیاس کرنا درست نہیں ہے لہذا مثال کے طور پر زہد کو لیا خالد لیا گھر پہ اور کہا کہ آپ جو ہیں یہ ہمارے گھر میں جو ہے اتنی روٹی پکا دیجئے متعین نہیں کی وجرت بطلب آپ پکا دیجئے پندرہ آدمیوں کا کھانا پکا دیجئے بیس لوگوں کا کھانا پکا دیجئے بیس لوگوں کی روٹی پکا دیجئے اب یہ نہیں بتا گا دے دیں گے آپ کو کوئی اجرت نہیں بیان کی گئے کتنی ملے گی اس پر اب وہ کہہ دے تب پندرہ آدمیوں پکاؤں گا میں اس پر مجھے اتنے چاہیے اتنی چاہیے کھانا پکاؤں گا میں کتنا پکاؤں گا دس کلو پکاؤں گا اس پر اتنا کھانا پیسے چاہیے یہاں اجرت جب تک نہیں بیان کی گئے تو مجھول ہے اب یہ کیا دس روٹی پکانی ہے اب وہ کہے گا بھائی اتنا پکانا تو اپنی حساب سے بتائے گا کیونکہ وہ عام تر اندازہ ہوتا ہے دس لوگوں پکانا کہ کتنی خرچ چاہیے گی کھانا اچھا بنا ہو تو زیادہ لوگ کھانے کھانا زیادہ کھا لیتی ہیں اچھا بنا ہو تو اندازہ لگا لے گا ایک عام آدمی جو ہے وہ تین سے چار روٹی کھائے گا صحیح ہے نہیں اجرت بیان کر دے گا تو پھر سارے مسائل ختم ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم